اور گرر سرابستی چینل پر سبی دستکوں کا بہت بہت سواگت ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو پورے اتر پردیس کی خبریں ہمارے چینل سے ملتی رہیں اور خبر آپ کو بتا دیں صرف سرابستی بلرامپور نہیں بلکہ بہرائچ میں بھی بار نے جم کر کہہ ڈھایا ہے یہ راستہ آپ کو بتا دیں کہ پیاغ پور تھانا چھیتر کے بلروہ سے گلولا جانے والا مارگ ہے پوری طریقے سے جلمگن ہو چکا ہے پور پسچم کہیں سے کچھ راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے یہ بلروہ سے گلولا جانے کا مارگ ہے وہاں سے ہمارے فالورز کے دورہ بیڈیو بنا کر کے بھیجا گیا ہے چاروں طرف آپ کو بتا دیں تباہی تباہی نجر آ رہی ہے کئی لوگ ہیں جو کئی لوگ ہیں جو اس وقت بار میں فسے ہوئے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ دو دن پہلے ہی ہم اس مارگ پر گئے تھے تب اتنا پانی نہیں تھا لیکن کل رات کو جو مسلہ دھار بارس ہوئی ہے اس نے پورے دیوی پاٹر منڈل میں کہے ڈھا دیا ہے پورے دیوی پاٹر منڈل کا یہی حال ہے چاروں طرف پانی ہی پانی نجر آ رہا ہے اور تھوڑی دیر میں ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں سرابستی جلادکاری کلیکٹیٹ میں جہاں پر جلادکاری اور پولیس عدیچک گھنسیام چورسیاں کے دارہ ساجہ پریس کانفرنس کیا جا رہا ہے بار کو دیکھتے ہوئے ساجہ پریس کانفرنس کیا جا رہا ہے سرابستی جلادکاری اجے درویدی اور پولیس عدیچک گھنسیام چورسیاں کے دارہ ابھی آپ کو سیدھا لے کر چلتے ہیں اور بتاتے ہیں کیا کچھ جلاپرساسن نے بار سے نپٹنے کے لیے سرابستی میں تیاریہ کی ہے اور کتنے لوگ بار میں فسے ہوئے تھے جن کو جلاپرساسن کے دارہ سرچت باہر نکال کر سرچت اسطحان پر پہنچائے گا ہے بہت سارے لوگوں کو پہلے سے ہی الٹ جاری کر دیا گیا تھا کہ جو لوگ رابطی ندی کے کنارے بسے ہوئے ہیں جن کا گھر پھوس کا بنا ہوا ہے جو سرچت نہیں ہے اور وہ لوگ جو ہے کسی اونچے اسطحان پر چلے جائیں اونچے اسطحان پر سرر لے لے لیکن کچھ لوگ تھے جو نہیں نکل پائے بار کا پانی اچانک سے پہنچ گیا دو درجن لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے ایک اونا پولیس کے دورہ بھی ریسکیو کیا گیا ہے آپ دا پربندھن کے دورہ ریسکیو کیا گیا ہے جو ہمارے ادھکاری لگے ہوئے ہیں اسٹی ایم تحصیل دار لیکپال جو لگے ہوئے ہیں سب کی ڈیوٹی بہت ہی مہاتپور ہے گریٹ سرابستی چینل سبھی کو بہت بہت دھنیواد کرتا ہے اور خبر آپ کو سرابستی سے بتا دے موہنپور پرتا گاؤں میں فیسے گیارہ ناگری کو ریسکیو پر کے باہن نکالا گیا ہے جلہ دکاری ومپولیس ادیچک کے نیتوط میں رات بھر چلا ریسکیو آپریشن جنپت کے تحصیل جمنہان ترگت گرام پنچایت گجوبری کے گرام مہنپور بھرتایم کیوٹن پروہ میں گیارہ ناگری کو کے فسے ہونے کی سوچنا رات کو پرساسن کو پرابت ہوئی تھی جلہ دکاری عجی کمار درویدی ومپولیس ادیچک گھنسیام چورسیا نے موقع پر پہنچ کر ریسکیو ہیتیو فلٹ پی ایس سی کو نیردیشت کیا جلہ پرساسنیو فلٹ پی ایس سی کی لگبک آٹھ گھنٹے کی کڑی مہنت کے بعد سبھی لوگوں کو سرچھتی باہر نکالا گیا تیسا موقع پر موجود چکسکوں کی ٹیم دوارہ پیرتوں کا پراتمی کپچار کرائے گا جس کے بعد سبھی پیرتوں کو رابتی ویراجی سید گیسٹ ہاؤس میں پہنچایا گیا گھٹنا کی سمبینل ہیتہ کو دیکھتے ہوئے راحت آیوکت جی ایس رمین کمار دیوی پاٹر منڈل کے آیوکت سسی لال بوسڑ سوسیل با پریوجنا دینشک آپدہ اتی امراو دھارہ پل پل کی سوچنا لی گئی فلٹ پی ایسی کی طرف سے آپریشن شروع کرنے والے کرمچاری کرمسا سونو کمار امریس کمار سروز سبہم سنگ عبدال سمی ستیز کمار یادو منوچ کمار یادو دارہ آپریشن سپلتا پور وقت سمپن نے کیا گیا سرابستی میں بھیسر بینکر بار کے کہہر کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگ پلان کرنے کو مجبور ہو گئے ہیں بہت سارے لوگ اپنا گاؤں گھر چھوڑ کر کے سلک پر پھٹ پال پر پہنچ چکے ہیں کسی طریقے سے دیکھ لیجے کس طریقے سے بارس کے بیچ میں ٹینٹ تمبو گال کر رابطی ندی کے کنارے پل پر چنجنیا گھاٹ کے پاس میں رہنے کو مجبور ہو گئے ہیں اور آئیے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں سرابستی میں جلادکاری سرابستی پولیس عدیچک گھنسیام چروسیا کے دارہ ساجہ پریس کانفرنس کیا جا رہا ہے کہ بار کو لے کر کے آخر کار جلا پرساسن کی کیا تیاریاں ہیں پریس وارتہ میں گھنسیام چروسیا پولیس عدیچک اور جلادکاری سرابستی اجائے کمار درویدی موجود ہیں پترکاروں کے ساتھ میں پریس وارتہ ہو رہے اسی بار کے سمبند میں آپ کو بتا دے کہ جلادکاری اجائے کمار درویدی کی ادھیستہ میں یوم پولیس عدیچک گھنسیام چروسیا کی اپستیتی میں کریکٹر سباگار میں بار کے درستگت پریس وارتہ آئیو جد کی گئی اس دوران جلادکاری نے بتایا کہ جنپد سرابستی بار کے درستگت اتی سمبیدن سیل ہے آگامی سمیں میں بار کے ستیتی کو دیکھتے ہوئے بار سے بچاؤ کی سبھی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں جنپد میں کلونیس بار چوکیوں کی ستھاپنا کی گئی ہے جس میں سبھی چوکیوں پر بار چوکی پرباریوں کو تینات یوم سکریہ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ بار سرڑالیوں میں یوم پسو سیورو کی ستھاپنا کر دی گئی ہے رہا سامگری جو سرڑالیوں میں اپلپ دکرائی جائے گی اس کی ٹینڈر پرگریہ کو پورا کر لیا گیا ہے جنپد میں بار کنٹرول استھاپت کر دیا گیا ہے جو کی چوبیس بٹا سات گھنٹے سنچالیت رہے گا جس کا نمبر پچاسی پیتالیس جیرو بان نوے ایک سو اٹھان نوے ہے جلے میں چار بورٹ سہیت پیتیس جوان تینات ہیں تتاہ ادھیا سے پندرہ موٹرائز نو بھی مگا لی گئی ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جنپد میں پیاسی فلرڈ دو ٹیم انڈی آریف کی ایک بٹا لی انتینات ہے یہ جلے میں کہیں بھی بار کی ستھی بنتی ہے تو اس کے لئے تتکال انہیں بھیجا جائے گا رابطی بہراج پر ندی کے گھٹے بٹے جلستر کی چوبیسو بھنٹے مانٹنگ کی جا رہی ہے بار کار کھنڈ دارہ ندی کے کٹان سے پرباویت گاؤں کے بچاؤ کار رہے تو کٹان روڈی کاری کرائے جا رہے ہیں سبھی نوڑل ادھکاریوں جلاتکاری کو اپنے اپنے چھتر میں دورا کر نگرانی رکھے جانے کے نردیس دیے گئے ہیں اس دوران اپر جلاتکاری امریند کمار برما پر پولیس ادیچک پر میر کمار یادو سہیت ان سمبندیت ادھکاری کرمچاری گھر موجود رہے اور آپ کو لے کر چلتے ہیں سرابستی میں سونما چھتر کے سائیڈ میں سونما لچمن نگر کے پاس کے علاقے میں بھی بیشڑ بار ہائی ہوئی ہے لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر پلان کرنے کے لئے مجبور ہیں سڑک پر ٹینٹ تمبو گاڑ کر رہنے کے لئے مجبور ہو گئے ہیں اس بھیسڑ بھینکر بہت ساتھ میں آخر کار کیسے رہیں گے لوگ یہاں پر کچھ گرامیڑ ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو گھر میں کھانا کب سے نہیں بنایا ہے اسے ہر مجبور ہوتایاں ہمارا توتہ رامنام ہے ریراپورا تین سال سے ہم رہ رہے ہیں ہمارا کٹان سے گھر سکٹ دیا تھا اور سر وہی استثی ہمارے پاس چالیس پروار ہم لوگ ہے سر اور فسے ہوئے ہیں دھر میں اور صاحب ندی چالیس کسی رہ گئے ہے آوے ہم لوگ تیورو سے مانگ مانگ کر رہے ہیں سرکار سے کردن مصرہ سے بھی کہا ڈیم صاحب سے بھی کہا کہ سر ہم لوگوں کو تھوڑا جمین چھتویس دگا اسی میں بسوا دیا جائے تیلہ خود مہجے میں آئے ہم لوگوں کو سر یہاں سے ہٹوا دیا جائے لیکن کوئی کرمچاری کے کانے میں سبز نہیں پڑ رہا ہم لوگوں تو اچانک سے رابطی ندی کا جلستر بڑھا اور رابطی ندی افان پر ہوئی اس کے بعد پورے علاقے میں باڑھا گئی اچانک سے لوگوں کو گھر سے پلائن کرنا پڑا جو لوگ رابطی ندی کے کنارے بسے ہوئے ان کے اندر آکروس دیکھا جا رہا ہے جلا پرساسن پر یاروپ لگا رہے ہیں کہ کہیں پر انہیں بسانے کا کام کیا جائے اور لے کر چلتے ہیں آپ کو پورے چھتر کی کادریشت دکھاتے ہیں دیکھیں اگدم سے بورا سفید چادر چاروں طرف آپ کو دکھائی دیکھیں اور یہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ کئی گھر جو ہے ڈوب چکے ہیں پانی میں لوگ یہاں وہاں اپنے ناتدار رسدار کہاں جا کر کے سرر لے رہے ہیں کچھ لوگ باہر جا رہے ہیں سب سے بڑی سمسیہ پسوں کا ہے اناج لے کے آخر کار کہاں جائیں گے اناج تو پانی میں ہی ڈوب جائے گا بڑی بکٹ سمسیہ آگئے اس رابطی جلے میں اور سبھی لوگ یہاں سامان نتا نکال کے باہر رکھ دیئے ہیں روڈ پر رہنے کو مجبور ہے اور کسی دھر میں باقی نہیں یہاں پانی میں بھڑا پھلے گا اور رابطی مدود بھی ہمارے گاؤں سے پچاس میٹر کی دوری پر رہ گئی ہیں اور ایسا دکھ رہا ہے کہ گاؤں کیا کہیں گے کہ کسی پرکار سے ہم لوگوں کو شدہ مہیا کروایا جائے کہ ہم لوگوں کا جنگلن مچ سکتے ہیں اور ہمارے لوگوں کے پاس جو کھانے کا سمسیہ رہا وہ بھی بھائی گیا کوئی چیز ہے نہیں پلی بھی نہیں ہے اور ہم لوگ لگا تار تلکپر موجب میں چھبیس دگا جمین گرام سماج کی ہے پرانی سڑک کی جمین ہے وہ اس کا مانگ ہم لوگ کر رہے ہیں کہ سر ہمارا لوگوں کا یہاں کے لے لیا جائے ہم کو وہی بسوا دیا جائے ہم لوگ بھوڑ جائیں گے بچیں گے نہیں اب کٹے والا گاؤں کٹے والا گاؤں ساری تیاریاں پوری کر لی گئی ہے گرام پردھان اور بکاسخن ادھکاری کو نردیشت کیا گیا تھا اب پور میں سترہ سے بائیس تک مخمنتری کے آدیس پہ ایک صفائی ایفیان بھی چلایا گیا تھا لیکن جلے میں اس کا کوئی پربھاؤ نہیں دکھا اور آج اسططی یہ ہے کہ جلے میں جو مخباجار ہے وہاں پہ جل بھراو کی سمسیہ دیکھی جا رہی ہے جیسے گلولا کا انہ سا سو تیس ہائیوے مخ مارکیٹ میں پانی بھرا ہوا ہے سیسے گلولا کے سامنے وہاں پہ پانی ہمیشہ جل بھراو رہتا ہے پانی کا بھراو رہتا ہے کی کونہ مارکیٹ میں بھی جو سمدائی سواست کے میں وہاں پہ پہ پانی جو بھراو رہتا ہے تو اس کے لیے ابھی کیا تطکال میں کیا بہوستہ کیا جائے گا اس میں یہ گوڑتالب بات ہے کہ اس ورس اپرتیا سے باریس ہوئی ہے لگاتار اٹھالیس دنٹے سے باریس ہو رہی جس کی وجہ سے جل بھراو کی زدیرپن ہو گئی ہے اس میں سب ہی دے گئے جو نگر کے چیتر ہیں گرام کے چیتر ہیں سب ہی دے گئے ہماری ٹیرے ہیں جہاں جہاں جل بھراو رہا ہے اس کو پومپنگ سیٹ کے مانتے ہم سے یہاں ٹیمپری ڈالا کھوٹ کے تورنت اس کو نکالا گیا ہے کہ پانی میں فاسے کریں گیارہ لوگوں کو رسکو کر کے باہر نکالا گیا ہے کس طرح سے رسکو کیا کیا گیا اور ان کو کسے بہاں نکالا گیا یہ گھڑنا کل راتری سال جلائی کی ہے اس میں جمنہ تحصیل کے ٹیوٹن پوروہ گجو دری گرام کے اندرکت یہ گیارہ لوگ تھے جو راپتی ندی کے کنارے پھانس گئے تھے دون اطرق سے ندی کی دھارائیں پرواہیت ہو رہی تھے اس میں وہ لوگ پھانسے ہوئے تھے اور نکل نہیں پا رہے تھے اس میں آٹھ بجے سوچنا پراغ ہونے کے بعد تدکال پلیس پرساسن نے ملکے پی ایسی کی ٹیم کے ساتھ ریسکو آپریشن چلایا جس میں پی ایسی کی ٹیم نے ان کو سرکشت وہاں سے نکالیا کنارے تک انہوں کو سواثت کریکشن کیا گیا اور سبھی ابھی سکوصل ہیں اس میں کل بلا کے گیارہ لوگ تھے جس میں کی پانچ بچے تھے اور سات بیس پھلائے تھے اس میں مخروب سے ریٹھا دیوی جن کے پاس موبائل فون تھا جس سے لگاتا ہے جو ہے انگوپ سمپرک کرو پا رہے تھے اور اس کی مدد سے ان کو جو ہے باہر نکالیا گیا اس میں پی ایسی کی ٹیم جو حالی میں جنبت میں آئی تھی اس کو پرانت سوچنا ملنے پر وہاں پر موٹ کیا گیا اس میں کپتان صاحب آپ کو بریف کرے گی کیسے ان کا مومنٹ کو کیسے نکرے سکتے ہیں آٹھ بجے کی سوچنا کے بات تتکال ریم صاحب اور ریڈیم اور ایڈیشنلس کی وہاں کے اس دیم اور سیو اتھانا پروہاری ملی پور ان لوگوں نے ایک کمپنی جو آئی تھی ایک پلاٹو سیکنڈ بٹالین پی ایسی کی ان کو تتکال موٹ پر آیا گیا اور ساتھ لے جا کر کے ریسٹو آپریشن کو تتکال صور پر آیا گیا لگوٹ دس بجے ٹیم جو ہے پانی کے اندر اتر گئی تھی اور کل ساڑھے چھے گھنٹے لگتاک جو ہے پی ایسی کے جوانوں پی جان جو خمی میں ڈال کر کے اور بہت دیس بہاو میں اندر جائے ٹکے آو ان کو سورکشت ریسکو کیا اور اس کے بعد اس موٹر بوٹ سے جو بہت بفریت پرسکیو میں لگوہ بھائی گھنٹے چلنے کے بعد سورکشت بندھے پر آئی ہے اور اس میں مہتوم بات جا ہے کہ اس میں جو ریخہ دے کی نام کی محلات ہے اس کے سہس اور دھائر کی بڑی کرکشہ تھی جس سمیں سوچنا ملی تھی اس میں لگوہ دو فٹ پانی چاروں کرب سے دھائر آتا اور بیچ میں ٹیلہ تھا اور جب تک یہ آپریشن چلا ہے چار ساڑ چار گھنٹے اس دوران پانی بڑھتے ہو ان کے ایک فٹ پائرہ اوپر آ گیا تھا جس لئے پورے جو پیڑک تھے بچے اور مہلائیں انہوں نے دھائر کا پرچے دیا اور پولیس ٹی اس کے لئے پرچے دھائر کی بڑھتے ہیں جس لئے دھائر کی بڑھتے ہیں جس لئے دھائر کی بڑھتے ہیں اچھے بات یہ ہے کہ کوئی بھی گاؤں مرون نہیں ہوا ہے لیکن گاؤں میں جل بڑھتے ہیں جل بڑھتے ہیں تین چار ایسے ستھان ہیں جہاں پر کچھ لوگ پانی میں ہسے ہوئے ہیں جہاں پر پانی زیادہ بھر گیا ہے جیسے کی اسرف نگر ہے رہین نگر ہے اور رہرا گرام ہے اس میں لگاتار ہماری ریسکیو ٹیم دنگی ہوئی پلیس پساسن لگا ہوا ہے NDRF کی ٹیم ابھی تراند موگ ہو رہی ہے اسرف نگر کے لئے تو ان لوگ کو سرکشت باہر نکال لیا جائے گا اس کے علاوہ ہمارے نیس باڑھ چوکیاں ستھان کرتی جائیں سبھی باڑھ چوکی پر بھاری دھنار ہے جو راسانو کلکت کرانا ہے وہ بھی آج راتری تک سبکو کلکت کرا دیا جائے گا پکا کھانا فونڈ پکٹس وہ بھی جہاں جہاں لوگ پروابیت ہیں ان کو بگرت کرا دیا جائے گا ہمارا جو کنٹرول روم ہے وہ چووویس گھنٹے سنچالت ہے سبھی تحصیلوں میں پلیس اور پرساسن کی روک جو ہے لگاتار اس کو منیٹرنگ کرنا ہے NDRF کی ایک ٹیم جنپد میں آلیٹی کام کر رہی ہے PSE کی ایک ٹیم ہے ایک ٹیم کے لئے اور ریکویسٹ کیا ہے سیگری ہمیں ابھید ہیں کہ وہ ٹیم بھی یہاں پہ آ جائے گی اس کے ساتھ ہی حالی میں دس موٹر بوٹ ہمارے پاس پہنچ گئے پانچ موٹر بوٹ اور سینگری ہی آج سامتہ ہمارے پاس پہنچ جائیں گی گاڑیوں کو بھی سرکشت کر لیا ہے آرکشت کر لیا ہے کہ جہاں بھی جیسے آدھشکتہ ہو جی لوگوں کو نکالنے کے لیے مدد کرنے کے لیے ان کو گفت کرائے جائے گا فیول کی بھی بیوستہ ہم لوگ کر رہے گے لگاتار ان مہانوں کو چلانے کے لیے فیول جو ہے موجود ہے سر تو اس ورس رابطی ندی کا جلستر کافی اوپر گیا ہے ابھی ملیپور اور سرسیا میں کہے ڈھارا ہے کل یہی پانی اکاؤنا کی طرف بڑھے گا تو وہاں بچاؤکار کے لیے کیا ویوستہ کیا گیا ہے کیونکہ انہیں سات سو تیس ہائیوے کو ہی پروابیت کر دیتا ہے یہ پانی تو کیا ویوستہ ہے اس کے لیے اس میں دیکھئے جو کسوم سٹیشن ہے نیپال میں اس پہ جو وارٹر لیبل اس پہ ہم لگاتا ہے مونینٹر کر رہے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ وہ ویوٹر لیبل نے ویوٹر لیبل نے سیچ چیکلا ہو گیا ہے تو ہم یہ امیت کر رہے ہیں کہ سام تک جگلستر جوہہ نیچہ ہاتھ شروع ہو جائے گا اس سے کی علیوام شکریہ 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 ان لوگوں نے ایک کمپنی جو آئی تھی ایک پلاٹو جو سیکنڈ بٹالین ایسی کی ان کو تفکال مکر آئے گیا اور ساتھ لے جاکہ کے ریسٹو آپریشن کو تفکال شروع کر آئے گیا لگوڑ دس رجے پیم جو ہے پانی کے اندر اُتر گئی تھی اور کل ساڑھے چھے گھنٹے ایک لگتار جو ہے ایسی کی جوانوں اس کی جام لکن میں ڈال کر کے اور بہت دیز بہاو میں اندر جا کرتے ہیں ان کو سرکشت اس کو کیا اور اس کے بعد اس کو اس موٹر بوٹ سے جو بہت بفرید پرشتیوں میں لگوڑ دھائی گھنٹے چلنے کے بعد سرکشت بندے پر آئی گئے اور اس میں مہکروم بات یہ ہے کہ اس میں وہ ریکھا دیدی نے آپ کو نبلا کے اس کے ساحس اور دھائر کی بڑی کرکشہ تھی اور جب تک یہ آپریشن چلا ہے چار چار گھنٹے اس دوران پانی بڑھتے ہو ان کے ایک فٹ پیرا کو اوپڑ آ گیا تھا اسے پورے جو پیڑک تھے بچے اور مہلائیں انہوں نے اپنے دھائر کا پرچے دیا اور پولیسٹی اور اس کو جرد اکتے ان کو سکسل نکل کرتے ہیں سکسل نکل کرتے ہیں